اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں راج پتانی کچن میں سرسوں کا ساغ آج ہی ہمیں گاؤں سے ساغ رسیب ہوا تھا تو سوچا آج ہم ساغ بناتے ہیں اور آپ سب کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح بنایا جاتا ہے تو یہ پانچ سے چھے کلو ساغ ہے جو آج ہم ریڈی کریں گے تو یہ یہاں پر ابھی ککٹائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم ساغ کو جو بنا کاٹ رہے ہیں دو کلو پالک ٹپ کے اندر ہم نے رکھی ہوئی ہے اور ساتھ میں لیسن ایڈرک میرچوں کا ہم نے رکھی ہوئی ہے جن کا پیسٹ بنا کر ہم بعد میں ساغ میں ڈالیں گے بلکل فریش ساغ ہے آج ہی گاؤں سے جو انا توڑ کے لائے ہیں تو اس کو علیدہ سے ہم پہلے نکال لیں گے پھر جو انا اس کو ہم کٹیں گے تقریبا جو انا چھے کلو ساغ ہے ٹھیک ہے جس میں دو کلو پالک اور دو کلو ہی باتھو ڈالا جائے گا کڑائی میں تین گلاس پانی ڈال کر اس کو اوبال لینا ہے ٹھیک ہے فول آنچ پر آپ نے اس کو اوبالنا ہے پانی کو اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں ہم ساغ ایڈ کر دیں گے جی تو کٹا ہوا جو ساغ تھا اس کو کڑائی میں ڈالنے سے پہلے اچھی طرح آپ نے دھولینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی زرات نہ رہے زرابی نہ رہے کیونکہ وہ پہلیوں سے کٹ کے لاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس میں زرات رہتے ہیں مٹی کے وہ سارے جو نا بلکل ساغ ہو جاتے ہیں دھونے کے بعد تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے دھولینا ہے اور اس کو نچوڑ لینا ہے بعد میں ساغ کو اچھی طرح خوش کرنے کے بعد اب کڑائی میں جو نا ہم ساغ ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑائی کو جو نا پوری طرح ساغ کے ساتھ بھر دینا اوپر تاکہ ابھی اس میں ایک جو نا تھال ڈالا ہے ہم مزید ساغ لوڈ کر کے لائیں گے ہم اور اس ساغ کو جو دوبارہ سے دھونا ہے ہم نے اور اس کو دھونے کے بعد خوش کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم جو نا کڑائی میں ایڈ کر دیں گے لسن ادرک کو جو نا چھوٹا چھوٹا ہم کٹ لیں گے اور جوسر میں ڈال کر ان کو ہم گرائنڈ کر لیں گے دوسری بار ساغ ایڈ کرنے سے پہلے اس میں جو ادرک لسن کا جو ہم پیسٹ بنایا ہم نے وہ پہلے ایڈ کریں گے اور اس کے بعد جو نا ہم نمک ایڈ کریں گے ہس بے ذائقہ نمک ایڈ کرنے کے بعد پھر اس میں ہم جو نا ساغ ایڈ کر دیں گے جس سے یہ اوپر تک بھر جائے گا چولے کی فلیم جو نا آپ نے تیز کر لینی ہے اور پھر اس کو آپ نے ڈام کے رکھ دینا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا ساغ بالکل تیار ہو چکا ہے یا نہیں الحمدللہ تو ماشاءاللہ سے ساغ بالکل ریڈی ہے اب اس کو جو نا ہم کٹیں گے ہمارا ساغ ریڈی ہے الحمدللہ اب اس کو جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کوٹنا اب کوٹنے کے ساتھ اس کو کوٹیں گے کوٹنے کا مطلب ہے کہ اس کو ہم دبائیں گے کسی مضبوط چیز کے ساتھ جس سے یہ جو نا مکس ہو جائے گا آپس میں آپس میں جو نا مرج ہو جائے گا جی ہمارے پاس کوٹنا آ چکا ہے اب کوٹنے کے ساتھ اس کو کوٹیں گے تو اردو میں پتہ نہیں سے کیا کہتے ہیں لیکن پنجابی میں اسے کوٹنا ہی کہتے ہیں یا میکسنگ جو مرضی لفظ دے لیں جب آپ نے اس کو مکس کر رہا ہونا تو اس کی فلیم چلے کی آپ نے بند کر لینی ہے پھر آپ نے جو ناکس کو مکس کرنا آپ اس میں الحمدللہ ساکھو ہم نے جو نا وہ گھوٹ لیا ہے اب اس کو ہم تڑکہ لگانے کے لیے یہ بلکل ریڈی ہے اب اس کو ادرک لسن کا ہم تڑکہ لگائیں گے سو فرینڈز اب ہم ساکھ جو نا ہے تڑکہ لگائیں گے ساکھ ہمارے ریڈی ہو چکا ہے ایک کپ آئل کا ڈالیں گے ہم بتیلی میں سب سے پہلے ایک کپ آئل ڈالیں کے بعد اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے ساکھ کو جو نا الگ برتن میں ہم نے پہلے رکھ لیا جس کو ہم نے پکایا تھا جتنا ساکھ آپ کو چاہیے اتنا آپ ایک الگ برتن میں نکال کے رکھ لیں باقی جو ان آپ سٹور کر لیں اب اس ساکھ کو ہم تڑکہ لگائیں گے جو ابھی ہمیں ضرورت ہے جو کھائیں گے ہم آئل میں جو لسن ادرک ہم نے ایڈ کیا تھا یہ جب ہلکا براؤن ہو جائے گا تو اس میں ہم دوسری چیزیں ایڈ کریں گے نو سے دس عدد اس میں موٹی مرچ جو اب ہو جائے گی نمک آپ اس میں حسب زیکہ ایڈ کر دیں لال مرچ اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چمچ اور اب اس میں ہم ساکھ ایڈ کر دیں گے ساکھ کو ہم نے تیلی میں ایڈ کر دیا اس کو ہم مکس کریں گے الحمدللہ ہمارا ساکھ جو ہے تڑکہ لگنے کے بعد ایک تم ریڈی ہو جائے گا اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اس میں تھوڑا سا گندم کا آٹا ڈال دیں گے اور اس کو پھر اچھی طرح مکس کر لیں گے ہم نے اس میں گندم کا آٹا ایڈ کیا آپ چاہیں تو کورن فلور بھی ایس میں ایڈ کر سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ تک اس کو ہم فل آنچ پر پکائیں گے چار سے پانچ منٹ اس کو فل آنچ پر پکایا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہلکی فلیم پر ہم کر دیں گے اور پکنے کے لئے رکھ دیں گے چولے پر ہم نے شفٹ کر لیا ہے جہاں پر ہم نے فلیم کو ہلکا کیا ہوگا ہے اب یہاں بنائیں گے ہم مکئی کی روٹی اب مکئی کا آٹا جو ہے اس کو ہم گوند لیں گے پہلے آٹا جو ہے وہ تیار ہو چکے اب اس کا پیڑا بنا لیں گے پہلے ہم نے کھر آٹے کا پیڑا剪etryپنا لے اب ہم ہاتھ کے ساتھ ہی اینس کی دریانے گے اگر آپ سے نہیں ہوتا تو آپ کھر ہاتھ لین کے ساتھ اس کو بھیل بھی سکتے ہیں ہاتھوں کے ساتھ آپ نے اس کی کھرپنا lleی delayیں ہے تو اس کی روٹی بنا لیا اب اس کو ہم کھراب پر لگا دیں گے یہاں کھوٹی پہ بہناء یہاں مشکل ہوتا ہ42 دیکھ ہتا ہے اگر آپ سے ہاتھ سے نہیں بنتی تو آپ شوٹی بدائیں فلیم فلسة جانا تبے پہ لگا سکتے ہیں تھوڑی دیر اس کو گرم کریں گے اور الٹا لیں گے اس کی سائیڈ چینز کر دیں گے ہم چولے کی جو فلیم ہے نا وہ آپ نے فل رکھنی ہے بلکل ٹھیک ہے پھر فل آنچ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو غور سے دیکھیں روٹی کے اوپر کیا نام لکھا ہوا ہے اگر کسی کو سمجھ آجائے تو کومنٹ میں وہ بتا سکتا ہے درود پاک پڑ کے اب اس کو ہم چھوڑا سا گھیج لگا لیں گے تاکہ یہ اور اچھی طرح بک جائے تو مکعی کی روٹی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم ساگ کو سرب کریں گے اس کے ساتھ اب ساگ کو جو نا ہم تھالی میں ڈال لیں گے ساتھ میں ہری مرچیں اور دھنیا اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کی گارنش کے لیے مکعی کی روٹی ساگ ہو اور مکھن نہ ہو اس میں تو اس کا مزہ بہت دورا ہی رہتا ہے الحمدللہ آج کے ہماری ریسپی ساگ اور مکعی کی روٹی بلکل ریڈی ہے اب اس کو ہم اہمانوں کیا کہ رکھیں خود کھائیں بہت مزیگی بنی ہے ٹھیک ہے ہماری چھوٹی بین جو اگر بتائیں گے کیسا بنائے مریم اس کو کھاؤ اور بتاؤ کیسا بنائے تو کیسا بنائے مریم ساگ اور ہمارے روٹی کی روٹی نہیں ہے نہیں بنائی ہے اچھا اور ہمارے سبسکرائبرز کو اور ویورز کو کیا کہنا چاہو گی اللہ حافظ فرینڈز آئی ہو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھینکس فور بچنگ اللہ حافظ